خیمت کی نشانیوں میں سے جو نشانی چھوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نشانی یہ ہے کہ مستقل چلنے والے فتنے اور مستقل چلنے والے اور آندھیوں کی طرح یا اندھیری رات کے طرح آنے والے فتنے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں الفاظ فرمائے سنن ابودعوت کی روایت آپ نے فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن احلاز کا ذکر فرمایا میں پوری حدیث نہیں اس کا حصہ رکھ رہا ہوں ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتن احلاز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افرات اور تفرید جنگ و جدل کا فتنہ ہے لوگ افرات اور تفرید زیادتی اور کمی کا شکار ہوں گے جنگ اور لڑائی کا فتنہ ہوں گا پھر ایک خوشحالی کا فتنہ ظاہر ہوں گا جو ایک ایسے شخص کے قدموں سے اٹھیں گا جو میرے اہل سے ہوں گا مطلب پھر ایک خوشحالی ہر طرف ہو جائیں گی جو رسول اللہ کی خاندان سے ہوں گا یہ مہدی کی بات ہو رہی ہوں گا وہ خود کو مجھ سے تعلق رکھنے والا خیال کریں گا بہرحال یہ ایک دوسرے شخص کے بارے میں بات آ رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق رکھتا ہوں لیکن آپ فرماتے ہیں مجھ سے تعلق نہیں رکھیں گا آپ نے فرمایا کہ میرے دوست تو وہی لوگ ہیں جو تقویے والے ہوتے ہیں پھر لوگ ایک ایسے شخص کی بیعت کرتے ہو جائیں گے جو کم علم کم عقل کم اہمیت کہوں گا اس کے بعد ایک صیحہ تاریخ فتنہ اور آندھی مسئبت کا دور دورہ شروع ہوں گا اس فتنے کا اثر اور ذرر میری امت کے ہر شخص تک پہنچ جائیں گا اور کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں گا جب بھی کہا جائیں گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد والا فتنہ اس سے زیادہ بڑا اور شدید ہوں گا آدمی صبح کو مومن ہوں گا شام کافر ہو جائیں گا لوگ دو خسموں میں ہو جائیں گے تقسیم ہو جائیں گے ایک ایمان والے جن میں نفاق نہیں ہوں گا اور دوسرے منافق نفاق والے جن میں ایمان بالکل بھی نہیں ہوں گا جب یہ حالت پیدا ہو جائیں گے تو اس وقت دجال کا انتظار کرنا اسی روز ہو سکتا آ جائے یا اس کے اگلے دن وہ آ جائے تو بہرحال ایک فتنوں کا دور دورہ بہرحال شروع ہو جائیں گا اور اس کے بعد جو خیامت کے نشانیاں ہیں اس میں ایک چھوٹی علامت میں سے یہ بھی ہے بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی بربادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حسنان ابودعوت کی روایت ہے بیت المقدس کی آباد دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی مدینہ کی بربادی جو کوئی عظیم مورکہ شروع ہو جائیں گا وہ مورکہ اور جنگ جو ہے ہوا تو خسنطنیہ فتح ہو جائیں گا اور جب خسنطنیہ فتح ہو جائیں گا پھر جلدی دجال ظاہر ہو جائیں گا یہ کہہ کر جو ہے صحابی رسول نے جو ہے جس نے روایت بیان کی ایک دوسرے جس کو سنا رہے تو اس کے مانڈی پر وہ کری اور یہ فتنہ کا ایسے ہی ظاہر ہوں گا اور اتنی حقیقت ہے جتنا تیرا اور میرا یہاں موجود ہونا حقیقت ہے اتنی واقعہ کی حقیقت ہے بہرحال یہ امام مہدی کا دور ہوں گا اور پھر امام مہدی آئیں گے اور فتن فساد کو ختم کر دیں گے امن و امان کا دور آئیں گا امام مہدی کے زمانے میں ہی بہرحال رجال کا ظہور یاجوج موجود خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کا نظور اور بہت ساری باتیں پھر تفصیل ہی بہرحال جلتے رہیں گی خیامت کی یہ بڑی علامتوں کا فرسلسلہ شروع ہو جائیں گا بڑی علامتوں کی تفصیلات بہرحال ہم نے پہلے دیکھ چکے تھے تو یہاں بہرحال ہم چھوٹی علامتوں کو بہرحال ختم کرتے ہیں یہ چند علامتیں تھی جو خیامت کی میں نے آپ کے سامر رکھنے کوشش کی